السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ولوگ آج ہمارے گھر پیارے مہمان اور میں نے بچھائی ہے نیو بیٹ شیٹ یہ میں برسو ہی لے کے آئی ہوں تو آپ سب بتائیے گا آپ کو یہ بیٹ شیٹ کیسی لے گئی اور اس طرح کی سیم میں نے علی جان کے لئے بھی لیا ہے اور ان کے روم میں بھی بچھائی ہے تو چلیے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیم ویسی بلکل جیسے میرے بیٹ پہ ہے سیم ویسی میں نے علی جان کے لئے بھی منگوائی ہے اور سیم جہنا بچھائی ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج مہمان آ رہے ہیں تو ساوزائرے کچھ سپیشل تو بن رہا ہوگا تو دکھاتی ہوں آپ کو کہ آج میں کیا بنا رہی ہوں تو ادھر بن رہی ہے کھیر مکس جو کہ ہمارے گھر کے چاولوں سے ہی میں بنا رہی ہوں اور ایک ڈش ہو گئی ہے تو ادھر بن رہا ہے ہمارے گھر پہ مٹن اور یہ بن رہی ہے علی جان کی فیوریٹ بریانی یہاں پہ جب بھی آپ نے مان آتے ہیں تو میں سوچتا ہوں بریانی بنا لوں میرے بیٹے کو پسند ہے وہ بھی کھا لے گا اور میں مان بھی کھا لیں گے چلیں جی کھانا بنانے کے بعد اب میں جاری ہوں جیم کے لئے جاتے تھوڑا بہت جیم کرتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے تب تک پہمان بھی آ جائیں گے چلیں جی ابھی الحمدللہ سے میں جیم پہنچ گئی ہوں اور گرمی جو ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ ہے تو چل کے آئیں ہوں تو لگ پتا گیا ہے اور یہ رہا ہمارا جیم تو چلیں جی الحمدللہ سے ابھی میں پہنچ گئی ہوں اور میں نے اپنا جیم بھی سٹارٹ کر دیا بس آج سے جو ہے نا میری کوشش رہے گی کہ بس ٹوینڈی ٹو ففٹی منٹ کرو اور اس کے بعد جو ہے نا گھر چلی جاؤں کیونکہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے چل کے آنا ہوتے ہیں اور گھر کے کام کر کے پھر بندہ اور بھی تھک جاتے ہیں تو اس لئے سوچ رہی ہوں بھی سٹارٹ میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کریں اور ساتھ میں میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہ رہی ہے تو اس لئے سلو سلو کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا شولڈر کی ایکسرسائز ہے یہ اتنا بھاری بھرکم ویٹ اٹھاؤ اپنے لیگز اور اپنے ہینڈز اور شولڈر کے لیے تو بہت اچھی ایکسرسائزز ہیں لیکن میں ویڈیو نہیں بنا سکتی کیونکہ میرا فیس ریویل تو ہوا ہوا نہیں ہے اور ویسے بھی میں نہیں آتی ہوں تو انشاءاللہ بس دعا کیجئے گا میری محنت رنگ لائے اور الحمدللہ میں نے ویٹ چیک کیا ہے دو سے چار دن میں ہی مجھے اچھا خاصا فرق پڑا ہے الحمدللہ الحمدللہ بس آپ جو ہے نا مجھے جو ہے نا میری حمد بنائی رکھی ہے اور مجھے حمد دیتے رہی ہے تاکہ آگے آگے جو ہے نا میں بڑھتی رہوں انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے اپنی ہیلتھ کو اچھا کر لوں اپنے لیے بھی اپنی ہیلتھ کو اچھا کر لوں چلیں جی یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنی کمپلیٹ کر لی ہے اور ابھی میں چلتی ہوں گھر کیونکہ مہمان آنے والے ہیں ان کے لیے بھی سارا سیٹ اپ وغیرہ بنا کر رکھنا ہے ابھی یہ والے ڈمبل اٹھانے کے میری باری آئی نہیں ہے تو تھوڑا جب ایکٹیو ہو جاؤں گی جب میری روٹین بن جائے گی نا تو انشاءاللہ پھر یہ والے بھی ٹرائی کریں گے اور آپ سب بھی جو اگر جم کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ مجھے جو ہے نا یہ کس طرح سے یوز کرنے چاہیے ٹھیک ہے آپ نے ضرور مجھے گائیڈ کرنا ہے تو ابھی جو ہے نا دیکھیں مجھے بہت تیز پسینہ آیا ہوئے اور بس چلتے ہیں اور جب میں نے شروع کیا تھا میری اتنی ساس پھول جاتی تھی نا شروع شروع میں ہی بلک سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم میں ساس پھول جاتی تھی لیکن ابھی الحمدللہ سے میری عادت بن چکی ہے تو ابھی تھوڑا کام ہو گیا تو الحمدللہ سے ابھی تھک ہار کے نا میں گھر پہنچ گئی ہوں اور بس چلتے اندر ابھی ہمت ہے میری جوانا جواب دے گئی ہے تو ماشاءاللہ سے علی جان بھی آ گئے ہیں اور آج علی جان جو ہیں اچھے نمبر لائی ہیں تو خوش ہیں بہت اور مجھے کہہ رہے ہیں ممہ جان دیکھئے میرے نمبر دکھائیے میری جان ماشاءاللہ اچھا وہ بس تھوڑی سی نا سپیلنگز کی گلتی آ گئی تھی ورنہ سب کو ورنہ پورے نمبر آتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں ایٹ میں سے سیون پوائنٹ فائف نمبر لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گوڈ جاب گوڈ جاب چلو آج آپ کو بریانی کھلاتے ہیں اسی خوشی میں بریانی بھی ہے اور ممہ راتھو نا ہاں سفیان والوں کو بھی ساتھ ملانا ہے ایس کریم کھائیں گے ایس کریم کھائیں گے ٹھیک ہے ایس کریم کھانے چلیں گے بس اور بتاؤ اور حکم کرو آپ بس آپ نے پڑھائی اچھی کرنی ہے آپ پڑھائی اچھی کرو میں آپ کی نوکر جو آپ حکم کرو کہ میں وہ پورا کروں گی لیکن آپ نے پڑھائی کرنی ہے اس چیز کا غلط فائدہ بھی نہیں اٹھانا ٹھیک ہے کلاس میں گوڈ بوائے بن کے رہنا ہے اور پڑھائی اچھے سے کرنی ہے اور اپنی رائٹنگ اچھی کرنی ہے اور ماشاءاللہ بھی علی جان کی رائٹنگ پہلے سے بہت اچھی ہو چکی ہے آپ خود بھی بتائیے گا مجھے اور جن لوگوں نے پہلے علی جان کی رائٹنگ دیکھے تھی اب وہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کیسی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا شاہباز اللہ پاک بری نظر سے بچائے آپ کو ابھی انک ڈال دیتی آپ کو پین میں ٹھیک ہے تو الحمدلہ سے اللہ کا شکر ہے آپ سب نے دیکھا کہ علی جان بہت اچھے نمبر لائے ہیں اور آج میرا دل بہت خوش ہوا ہے یہ تو بائی چانس میں مہمانوں کے لئے بنا رہی تھی اور آج علی جان کے نمبر بھی اچھے آگئے ہیں تو دونوں کور ہو گئے الحمدللہ تو بچہ بھی خوش ہو گیا کہ سپیشل میرے لئے بنایا ہے ابھی شام کو ان کو جان آئیس کریم کھلانے لے جائیں گے انشاءاللہ اور آپ سب بھی دعا کیجئے گا میرے بیٹے کے لئے ماشاءاللہ بھی کافی اس کی پڑھائی جان امپروو ہو چکی ہے بہت اچھا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے پڑھائی میں بھی اور گھر میں بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میری سوچ سے بہت اچھا جا رہا ہے میرا بیٹا بس آپ سب نے دعا کرنی ہے اس کے لئے کہ اس کا مستقبل اچھا ہو ایسے ہی محنت کرتا رہے اور پڑھائی میں ایسے ہی اچھے نمبر لاتا رہے اور اس بندے کو تو آپ جانتے ہوں گے یہ بھی آیا ہوا ہے یہاں پہ دعوت اڑانے مفت کی اس نے کہا آج دعوت ہے تو میں بھی چلو دعوت کھا کے ہی جاتا ہوں میں نے کہا چلو یونس نہ جاؤ کھانا کھا کے جانا شام کو تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے بنا لیا علی جان کے لئے اور کاشف کے لئے تھنڈا تھنڈا شربت فالسے کا جو رات ہم انکل سے فالسے لے کے آئے تھنا وہی فالسے ہیں میں نے کہا بچوں کے لئے جو ہے نا جوس بنا کے رکھوں وہ جیسے سکول سے آئیں گے تو گرمی لگی ہوگی ہوگی بچوں کو تھنڈا تھار جوس پییں گے تو ان کا مائنڈ جو ہے نا فریش ہو جائے گا بلکل اور تھکان اتر جائے گی تو یہ آگیا علی جان کا جوس ابھی آئیں گے ادھر بیٹھیں گے تو پییں گے اور کاشف ابھی سکول سے نہیں آئے ابھی میں اپنا گاؤن تھوڑا جب آتی ہوں نا جیم سے تو ایسے پھیلا کے رکھ دیتی ہوں کہ اس کو تھوڑی ہوا لگ جائے کیونکہ گرمیاں ہیں نا ویسے بھی پسینہ آیا ہوا ہوتے تو گاؤن کو بھی تھوڑی ہوا لگوا لوں پھر لٹکاؤں نا تو وہ صحیح رہتا ہے بس ابھی میں ادھر بیٹھ جاتی ہوں آئی بہت تھک گئی ہوں ابھی تھوڑی در ریسٹ کر لوں گی نماز پڑھ کے ختم ہو گئی نا اسی لئے تو بنا کر رکھا چلو کاشفہ جو بھی ہو چلو جی یہ رہا وہاپ مجھے بھول گیا تھا وہاپ کہاں گیا یہ لوگاپ اور یہ کیا ہے سفیان والوں کا کزن ہے آپ کو نہیں بھینا والی بیٹا آپ کو کیسے لگے اتنا مزے کا میں نے تھنڈا تھنڈا بنایا ہے کہ گرمی ختم ہو جائے گی تھنڈا ہے ابھی برف سے نکالا ہے بیٹا برف میں نے ابھی نکالیا ویڈیو دکھاؤں میں نے ویڈیو بنائی ہے برف ڈالتے ہوئے ہاں دکھاؤں کیا کرو ہاں جلدی لینے آجا نا ٹھیک ہے جلدی لینے آجا نا ٹھیک ہے جلدی لینے آجا نا ایک ڈائری تو ہماری آسے ہی تیز 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 دن کی ہو گئی باکہ ہماری بھی آسان آسان بس جلدی ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹا جلدی لے جاؤں گی کاشف جلدی بیٹا ختم کرو اس کو نہ کوئی چیز پیلانا بہت مشکل ہے اس کو اچھی چیزیں جو بنا کے دونا وہ اس کو نہیں پینی ہے جو اس کو گندی چیزیں ہیں وہی یوز کرنی ہوتی ہیں اچھا یہ جو ہے اس کے بازو کتنے گندے ہوئے کیے ہوئے آپ نے دیکھو یونی فارم کے بازو کیوں گندے کی ہوئے آپ نے یہ کیوں کیا ہے ایسے گندے ڈیسک کا کلر آجاتے ہیں ڈیسک پہ جو بلیک ہوتا ہے وہی آجاتے ہیں کلر اچھا میں کہوں یونی فارم تو صاف ہے پر نیچے صرف بازو کیوں گندے ہیں اس کا صرف بازو گندے ہیں اب بتاؤ کیسا تھا پی لیا پھر بھی ہوئی ایسے نکرے کر لیا اتنی مشکل سے جو ہے اس نے کھتم کیا ہے کیا تھا کھٹا تھا ہی نکرے دیکھو کھٹا تھا بسم اللہ رمال رنگ تو ابھی ہم بریانی کا دن کھولنے لگے ہیں تو اب اس کو دن کو لیٹس کریں گے بریانی کو اور دالیں گے یہاں پہ پیک ہو گئی یہ دکان کی روٹی اور بریانی یہ لو کھانا لے جو شابش چلو 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 جلدی کھانا کھالو پھر ٹوشن کا ٹائم ہو گیا جلدی کرو چلو کاشف کھانا کھالو وہاں کھانا کھالو جلدی پہلے شابش جلدی کرو کیا ہوا ہے ہاں مزدار ہے چلو شکریہ پرانے زمانے میں جو آدمی ٹرک کو لے کے کھینچتے تھے جو پرانے زمانے میں آدمی ٹرک کو لے کے کھینچتے تھے نا میرے بیٹے نے وہ بنائے آپ سب بتائیے گا کہ اس نے کیسا بنایا یہ فیشنگ روڈ بنا رہا تھا لیکن یہ غلط ہو گیا پر یہ فیش بھی ویری گوڈ ہے ماشاءاللہ اور یہ آدمی اور یہ جو ریڈی کھینچ کے جا رہا ہے یہ بھی بہت زبرداستہ لیکن یہ پیہ کیوں کیا ہے یہ ہوتا ہے پاو میں نے یہاں پہ تھاڑا سے لگا کرتے ہیں زورا اچھا پتہ نہیں اتنا گہرہ اسے تو کبھی میں نے بھی نہیں دیکھا گوڈ جاپ شابش گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بچے آپ ان کے لئے دعا کیے جیئے گا کے یہ مطلب ہماری مرگی آپ بیٹھے ہی انڈوں پہ بھرک ہو گیا ہماری مرگی آپ بیٹھے ہے تو یہ ہیں دونوں یہ دیکھو یہ دیکھو تارا اور ستارا تو یہ ہیں آرے آرے پیسے اڑھائیں گے اڑھائیں گے آزاد نہیں کریں گے آزاد نہیں کریں گے پیر صاحب کچھ دینا وعدائیں گے پیر صاحب کو یہ کھلا ہوں ہاں چھلا دیں گے آجد چھل گے اور اب بھی ہم دکھاتے اس کے بچے ہیں چپائے ہے بچے ہی صاحب کے کریں ملتا ہاتھا ہوں اب آگے کار مبچوں یہ رہے ساری پوری فوج بنایا اس کو کیا ہوئے اندریاں اندریاں ناٹک کر رہا تھا نہیں نہیں اس کی ٹان کو کچھ ہے نہیں ناٹک کر رہا ہے ہے ہمیں ہمیں حفظ کہ کہ Id چل یہ دیکھو اس کے دیکھو وائٹ کلو اوہ اس کا قدوی بڑا ہوگیا ہے وائٹ پنگ کھا رہے ہیں یہاں سے گوڑڑ ہے جاوہا دیکھو جاوہا کدر ہے کدر ہے وہ پیار وائٹ والا سب سے پہلا نکلاتا ہے سب سے پہلا والا جیت سب سے پہلا نکلاتا جاوہا بھئی یہ اب بیسے اتنا بڑا ڈرام ہے باز بڑھ رہے ہیں بڑا ہوگی کیا کرے گا یہ جاوہا اس کا قدو کچھ زیادہ ہی پڑھ ہوگی ہے وہاں یار ابھی مطلب ابھی سے ایک اپنے گھٹنے کو دیکھنا بھائی آپ کو پتہ ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ ساتھ ایک دو تین چار پانچ چھ ایک دو تین چار پانچ چھ ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ ایک دو تین چھ ساتھ وہ گلتی سے مارتی ہوگا دیکھو میرا نیک دوست ہے وہ نیک دن جا رہا تھا وہ دکایا اس نے دیکھا نہیں Ugh ڈکھو دیکھو دیکھو sourire vore ڈر مرکہ ڈیک ہے پی سوڈ بک ہونے موسیقی موسیقی سب سے بڑے پنکھو والا وہاں بلا رہا ہے وہاں بلا رہا ہے بھائی وہاں بلا رہا ہے بھائی وہاں بلا رہا ہے جلجی کرو پپا پپا بلا رہا ہے مجھے ایٹوشن میں مزا نہیں آیا کیوں بور ہوتا رہا سارا آجا بور باتے کر رہے تھے باتے نا باتے یہ کون ہے یہ کون دیکھو خودا رہا اوہ کپیچ کپیچ نہ کر واؤ واؤ very dangerous کپیچ 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 آجا لیٹنی پاسٹ تیر سے تیر میں ہی جانا ہم میں چلا ہوں چلو مہمانوں سے بھی لو آجو تو یہاں پہ ہمارے مہمانوں کے لیے میٹھا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو لے کے چلتے ہیں ابھی روٹی بنوانے گئے تھے کہاں گئے تھے بھارے ہاتے کی بنوانے ہیں وہاں بھی پہلے پاف سیٹ کرتے ہیں لی کی طرح جیسے دیکھتا ہے نا کیابرا آن ہو رہا ہے پہلے اپنا پاف سیٹ کرتا ہے آج کیا آئیس کریم کھائے گا بھولو بھولو شکل دیکھیں آئیس کریم کھائے گا وہ ہی اس کو باہر رکھیا چلیں جی تو اب ہم جا رہے ہیں آئیس کریم کھانے تو چلیں جی مہمانوں کو چھوڑ کے اب ہم آ چکے ہیں گھر واپس آئیس کریم کھانے جانا ہے آپ نے کہا تھا ہمیں لے کے جانا سڑکے چلو یہ لو آپ کی آئیس کریم سب کی تمہاری ممہ کی بھی آئیس میں